اسلام علیکم دوستو نئی ویڈیو میں خوش آمدید دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو دیرلش ارتورل ڈرامی کی دوسری سیزن کی کہانی کے بارے میں بتایا جائے گا لیکن ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ایک اہم بات اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل دیلی انفرمیٹیو ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بل آئیکن کو پریس کر دے تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوٹ کروں اس کے اپ ڈیرڈ صاحب کو سب سے پہلے مل سکے چلے دوستو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو دوسری سیزن میں ارتورل کو باجو نویان کے سربراہی میں منگولوں کے سپاہی اپنے سربراہ تنگوت سے مل کر قید کر لیتے ہیں اس اسنا میں ہائمہ خاتون کی سربراہی میں قائع قبیلے نے دودرگا قبیلے سے پناہ مانگی ہیں جس کی سربراہی ہائمہ خاتون کا بائی سردار خوشنوت کر رہا ہوتا ہے ارتورل کا منگولوں سے فرار اور اس کے نتیجے میں اس کے قبیلے میں واپس ہی اس کے اور اس کے کزن تیمور کے درمیان میں اندرونی تنازعہ پیدا کرتی ہیں خوشنوت کی دوسری بیوی آلیا خاتون اس کے پیٹ کی پیچھے پلان بناتی ہیں تاکہ اس کا بائی مہر الدین امیر سادر جن کو پیک کے مدد سے سردار بن سکے بعد آزا جب وہ حلیمہ خاتون اور شہناز خاتون پر حملہ کر رہی ہوتی ہیں تو قائع سپاہی عبد الرحمن اسے قتل کر دیتا ہے ارتورل کی گمشدہ بائی سارم قیامت سے تناؤں مزید بڑھ جاتا ہے سردار خوشنوت کے قتل میں سہولتکار بننے کی جرم میں مہر الدین کی گردن ارتورل کی تلوار اڑا دیتی ہیں نویان تیمور اور روشنی خاتون کو شہید کر دیتا ہے شہزادہ شہیر اور زلجان نویان کی قید میں آ جاتے ہیں لیکن بعد میں آزاد کروالیے جاتے ہیں نویان کو شکست دینے کے بعد قائع قبیلہ آناتولیہ کی مغربی سرحد پر ارتورل کے ساتھ شامل ہونے یا گلداروں اور سارم کے ساتھ رہنے کی درمیان میں تقسیم ہو جاتا ہیں اور آخر میں ارتورل اس کے بائی زلجان حلیمہ سلطان اور حائمہ خاتون کے ساتھ چار سو دیگر افراد نے بھی آناتولیہ کے مغربی کنارے کا سفر کیا اور باقی قائع قبیلے کو پیچھے چھوڑ دیا راستے میں شہزادہ شہیر شہید ہو جاتا ہے جی دوستو ییتی درلس ارتورل ڈرامی کی دوسری جیزن کی کہانی جو کہ یقیناً آپ سبھی دوستوں کو پسند آئے ہوگی ہمیں کمین باکس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا ملتے ہیں بہت جل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ